پاور سٹار کے ساتھ حال یا ریلیز آلوم سیم ٹو سیم پر تھرکنے والی رانی چٹر جی نے آخر کیوں لگایا پاور سٹار پاون سنگ پر دھوکہ دینے جساں بڑا الزام کیا پاون سنگ اور ان کی ٹیم صرف اور صرف اپنے بارے میں کرتی ہے خیال پاون سنگ اور رانی چٹر جی جتنے پیارے اور لولی ساتھ میں دکھنے میں سکرین پر لگتے ہیں اتنے ہی آف سکن الجے الجے سے دوست ہیں ان کی کبھی بنتی ہے تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بلکل نہیں بنتی اور اب جو رانی چٹر جی نے اپنے حالی انٹرویو میں کہا ہے وہ اگر آپ جانیں گے تو کہیں گے کہ بوس ان کا اب ساتھ میں سکرین پر دکھنا لگ بھگ ناممکن ہے کیونکہ رانی نے پاون سنگ کو لے کر ریسنگ جو میں ایسی دھیروں باتیں جو کہیں ہیں ایکٹرس نے کیا کہا لیجئے آپ بھی جانی اور سنیے میں پاون سنگ جی سے ایک خاصہ خفہ ہوں جو آلپم آپ سب کے سامنے ریلیوز ہوا وہ ایک آلپم نہیں بلکہ مووی کا گانا تھا یہ مووی تھی بوس جس میری سانگ نظر آنے والا تھا جب میں نے یہ سانگ شوٹ کیا تھا تم مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ یہ گانا مووی میں نظر آئے گا اور میں ایس اگیسٹ اپیننس ہوں گی حالکہ کس وجہ سے ہٹ آیا گیا مجھے نہیں پتا نہ ہی شاید مجھے پاون سنگ جی اور باقیوں نے بتانا ضروری سمجھا فلم میں بول کر گانا الگ سے ریلیس کیا گیا مجھے برا لگا کم سے کم مجھے انفارم کرنا چاہیے تھا جیسے ایز آرڈینس آپ سبھی کو گانے کے ریلیس کا پتا چلا مجھے بھی ویسے ہی پتا لگا نہ ہی مجھے کسی نے بتایا کہ یہ گانا الگ سے آنے والا ہے میں نے بھی اچانت سے اس گانے کا پوسٹ دیکھا یہی وجہ ہے کہ میں نے اس گانے کو اپنی شوشل میڈیا ہینڈل سے شیئر نہیں کیا جب پوون سنگ جی یا ان کی ٹیم نے مجھے انفارم کرنا یا ٹیک کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تو پھر میں کیوں کروں اکرس یہی نہیں رکی انہوں نے آگے بھی بہت کچھ کہا ہے لیجئے یہ بھی سنیے میں نے اور پوون سنگ جی نے ہمیشہ سے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے تیہ کیا ہے کہ جب ہمارے رشتے صحیح ہوں گے ہم ساتھ میں کام کریں گے اور اچھا کام کریں گے مگر اب لگتا ہے کہ ایسا شاید ہو نہیں کیونکہ جب جب رشتے صحیح ہوتے ہیں میری طرف سے تو ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ آگے کام کرنے کے بارے میں سوچا رہی جا سکتا مجھے لگتا ہے کہ پوون سنگ جی صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کی ٹیم بھی ان کے آبمز میں ان کی آواز ہوتی ہے اس لئے وہ اور ان کی ٹیم دوسرے سٹارز کو زیادہ توجہ نہیں دیتے اس کے لئے ایکٹرس نے اور بھی دھیرو باتیں کہی ہیں پاور سٹار سنگ آگے کام کرنے کو لے کر جس سے صاف ہوتا ہے کہ دبنگ کوئی نانی بھوشپری کے پاور سٹار اپنے پرانے مرد سے خاصی نراز سے چل رہی ہے وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس انٹیویو کو دیتے ہوئے بار بار یہی کہا ہے کہ وہ کوئی نراز نہیں ہے مگر اب شاید کام نہیں کر پایا گے اب اس کا مطلب کیا نکلتا ہے یہ آپ سب سمجھے گئے ہوں گے پروانچا لائف کی ایسی ہی لیٹس اور چٹ پٹی اپ ڈیٹس اور گوسپ کے لئے بنے رہیے اپنے فیورٹ چینل پروانچا لائف کے ساتھ